قیسر بھائی کے پاس بھی آؤں گا اس سے پہلے میں زید بھائی آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ہمارے مذہبی نظام ہیں جیسا کہ آپ پہلے بھی کئی پروگرام میں بول چکے ہیں کہ مذہب جو ہے اسلام جو ہے وہ کوئی خالی نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ذابطہ حیات کا نام ہے وہ آپ کو پیدا ہونے سے لے کے آپ کی موت تک سو کے روٹنے سے لے کے واپس سونے تک تمام زندگی کے آداب سکاتا ہے ٹریننگ دیتا ہے کیا اس پوری ٹریننگ میں کہیں یہ ٹریک کی ٹریننگ کی جگہ ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارا امام مسجد میں جبعہ کے دن خدبے سے پہلے لوگوں کو یہ بتایا کہ ٹریک کی اہمیت کیا ہے اور ٹریک کی دکھتے کیا ہے اور کس طرح سے اس میں ہونے والی اتنی بڑی اہمواد یعنی بارہ سو ایکسیننٹ روز آپ نے ابھی بتایا اور تین سو پچاس اس میں سے لوگ مر جاتے ہیں ان کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ ایسا کوئی نظام نہیں ہے یا ہو سکتا نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں بہت ضروری ہے کہ میں اس کی کچھ دلائل اس کے پروفز دوں تو پروفز میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جان بچانا بہت اہم رکھا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب بائی مستیک کسی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا گلتی سے ہو گیا اور وہ گلتی سے سامنے والی کی موت ہو گئی لیکن کسی کے ہاتھوں ہو گئی گلتی ہی تھی تو گلتی تھی تو بھی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں اسے دینی پڑے گی نمبر ون تو اسے دیت دینی ہوگی اور دیت جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں جو بلڈ منی جسے کہتے ہیں یا تو ون تھاؤزن دینار ایک دینار ہوئے سوہ چار گرام کا ون تھاؤزن دینار ہو گئے سوہ چار کلو سونا دیت سوہ چار کلو سونا ون سسٹم سیکنڈ سسٹم تھا ہنڈریڈ کمیلز ایک کمیل تقریبا پونہ لاکھ سیونٹی فائزن کا آتا ہے اپروکسیمیٹلی تو ہنڈریڈ کمیلز آپ دیکھ لیں تو کتنا ہو گیا اپروکسیمیٹلی ہاں پونہ کروڑ پچھتا را جانک ہے تو پونہ کروڑ اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سسٹم اپلائے کیا جائے گا تو یہ ہے بلڈ منی جو اسے دینا ہے سامنے والے کی فیملی کو اور اس چیز کے بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے سکولرز میں مطلب سارے سکولرز میں اختلاف بھی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں ابن منظر نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے کہ سکولرز کے اقوال کے ساتھ جو بات میں ابھی بولنے والا ہوں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹل دیت میں یہ جو پینائلٹی پے کرنی ہے دیت یہ حالی جس کے ذریعے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا وہی نہیں بلکہ آقلا جو ہے یعنی کہ اس کے پورے سارے میل ریلیٹیوز ہیں یعنی اس کے والد صاحب اس کا بیٹا اس کے بھائی اس کے چچا ان کا بیٹا یہ لوگ سب مل کے دیں گے depending on their financial status depending کے کتنے قریب ہی رشتدار ہے اس کے financial کوئی امیر ہے تو اس مطابق دے گا جج وہ رولنگ کرے گا گریب ہے اس مطابق دے گا سب کے اوپر ہوگا مطلب سب کے سابق سوشل پریشر اس پر بلک کریں گے کہ بھائی اس اسمبال کے گاڑی چلااؤگا اس کو pneшьت دیت کری ہے اب اس کے بار میں آگتہ بھی نہیں ہے اور اس بار میں کوئن احطلاح بھی نہیں ہے اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ جو بات کہ پہلے تو آدمی ایکسیدنٹل دیت کے اندر میں بتایا دو چیزے ہیں دوسری چیز کفارہ اب کفارت تم نے کسی انسان کی جان لی اب اس کے اندر تمہیں اللہ کے سامنے بھی تم گلٹی ہو وہ انسان کی فیملی کے سامنے بھی گلٹی ہو اس کے لئے تمہیں دیت دیا لیکن جو اللہ کے سامنے گلٹی ہو اس کا کیا تو اس کے اندر دو آپشن ہیں فرس چیز ہے یا تو گلام آزاد کرو اور گلام آزاد کنا اس زمانے میں یعنی کہ تقریباً لاکھوں کا خرچہ سمجھ لیجئے آج کے زمانے کا اور سیکنڈ آپشن کہ گلام اگر آزاد نہیں کر سکتے تو دو مہینہ کنٹینیوز روزہ یعنی اگر دو مہینے کنٹینیوز فاسٹنگ میں ایک دن بھی مس ہو گیا تو پھر سے سارٹ کرو اب وہ چیز کے اندر آدمی چلانے میں کتنا قوشن ہوگا لیکن ہمارے دنوں میں کیا ہو رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا انشورنس کمپنی ہے انشورنس کمپنی کور کر لے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اتنے بڑے فگرز ایکسیڈنٹس کے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ چاہید ہمارے اس سسٹم کا بھی ہے جس کے اندر انشورنس کمپنی کور کرے گی آدمی کو کوئی فکر نہیں ہے گاڑی بھی مل جائے گی گاڑی کے پیسے بھی مل جائیں گے کوئی پرابلم نہیں تو ہم یہ بات کو ایک قوشن کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اگر اس کی پینلٹی اس کے اوپر ہے تو پھر اتنا آدمی خود ہی قوشن کے ساتھ چلائے گا تب اس کو سارے رول سمجھ میں آئیں گے یہاں یہ جو رول سمجھ میں نہیں آتے یہ سگنل توڑنے میں کیا پرابلم ہے یہاں کیا ہے ہر ایک انسان کو خود سمجھنا ضرور ہی نہیں ہے جو ایڈمنیسٹریٹرز ہے جو رولرز ہے اس جگہ کے دے نو کہ یہاں پارکنگ نہیں کرنا ہے تو یو آف ٹو فول آ درول اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کے ستر برانچز ہیں اور ان میں سے ایک برانچ یہ ہے کہ رستے میں آئی ہوئی کوئی پڑیشانی کو تم دور کر دو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور اگر پارک کر دو کوئی برانچ جگہ پر جس کے وعہ سے کنجشن ہو گیا تو یہ کیا ایمان سے ٹکرا نہیں رہا سرہ سے ٹکرا رہا ہے ایمان سے سرہ سے بہت اچھی باتیں زید بھائی نے بتائی اور کمال کی بات بتائی کہ آپ نے اگر اپنے بچوں کی غلط پرورش کی ہے تو آپ کو اس کا تاوان لوگت نہ ہے یعنی اس کا جو فائن ہے اس میں ہی صداری آپ کی ہے